بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے گیلوان ایک سیل یہ گیلوان ایک سیل کیا ہوتا ہے اس کا کنسٹرکشن کس طرح ہوتا ہے یہ سیل کس طرح کام کرتا ہے اور اس سیل میں اینوڈ کے اوپر کون سا رییکشن ہوتا ہے اور کتوڑ کے اوپر کون سا رییکشن ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم آج اس ویڈیو لیکچر میں پڑھیں گے تو چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹوپک کو اور پڑھتے ہیں کہ گیلوان ایک سیل کیا ہوتا ہے تو گیلوان ایک سیل جو ہے اس کا دوسرا نام والٹی ایک سیل بھی ہے اس کو والٹی ایک سیل بھی کہا جاتا ہے پسٹو پال آتے ہیں اس کے ڈیپینیشن کی طرف گیلوان ایک سیل ایک ایسا ڈیوائس ہوتا ہے جس میں کیمیکل انرجی الیکٹریکل انرجی میں کنورڈ ہوتی ہے یہ سیل کیا کرتا ہے کیمیکل انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں کنورڈ کر دیتا ہے اب یہ سیل کیمیکل انرجی کس طرح الیکٹریکل انرجی میں کنورڈ کرواتا ہے تو اس چیز کو ہم آگے ورکنگ میں پڑھیں گے وہاں پہ آپ لوگوں کو کلیرلی سمجھ میں آ جائیں گا کہ یہ کیمیکل انرجی کو کس طرح الیکٹریکل انرجی میں کنورڈ کر دیتا ہے گیلوان ایک سیل کا بیسٹ ایکزامپل جو ہوتا ہے وہ ڈینیل سیل ہے ڈینیل سیل ایک ایسا سیل ہے جو کہ گیلوانک سیل کے پرنسپل کے اوپر چلتا ہے تو اب گیلوانک سیل کے ایکزامپل کے طور پر ہم آگے پڑھتے ہیں ڈینیل سیل کا کنسٹرکشن کے یہ کس طرح بنایا جاتا ہے تو نیکسٹ ون پوائنٹ کیا ہے کنسٹرکشن اوپ ڈینیل سیل تو ڈینیل سیل کو بنانی کیلئے سب سے پہلے دو کنٹینر لیے جاتے ہیں یہاں پر ایسٹرکشن میں ایک کنٹینر یہ ہے اور دوسرا یہ یہ کنٹینر یہ ہو گئے دو کنٹینر اور ہر ایک کنٹینر کو ہعپ سیل کہا جاتا ہے اس کو بھی ہعپ سیل کہا جاتا ہے اور یہاں پر اس کنٹینر میں جو ارینجمنٹ موجود ہے اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے اس کو بھی ہاپ سیل کہا جاتا ہے اور ان دونوں سے کیا بنتا ہے ان دونوں ہاپ سیل سے ایک کمپلیٹ ڈینیل سیل بنتا ہے تو یہ تو ہو گئے دو بیکر اب ان بیکر کے اندر ایک ایک الیکٹروڈ کو ڈپایا جاتا ہے اس سائٹ پر یہ سٹکچر کیا ہے یہ ہے ایک الیکٹروڈ اور یہ الیکٹروڈ جو ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے کس چیز سے کپر سے یہ کپر سے بنا ہوتا ہے اور اس کو کیتھوڑ مانا جاتا ہے یہ کپر سے بنا ہوتا ہے اور اس کو کیتھوڑ مانا جاتا ہے اور اس سائٹ پر یہ بلو سٹرکچر کیا ہے یہ بھی ایک الیکٹروڈ ہے اور اس کو اینوڈ لیا جاتا ہے یہ اینوڈ کے طور پر کام کرتا ہے اور یہ زینک سے بنا ہوتا ہے اس چیز سے بنا ہوتا ہے یہ زینک سے بنا ہوتا ہے گیلوانک سیل جو ہوتا ہے گیلوانک سیل میں انوڈ کو نیگیٹیو لیا جاتا ہے انوڈ کیا ہوتا ہے یہ نیگیٹیو ہوتا ہے اور کیتور جو ہوتا ہے یہ پوزیٹیو لیا جاتا ہے یہ الیکٹرولائٹک سیل کا اولٹ ہوتا ہے وہاں پہ کیتور کو نیگیٹیو لیا جاتا ہے اور انوڈ کو پوزیٹیو لیا جاتا ہے لیکن گیلوانک سیل میں انوڈ کو نیگیٹیو اور کیتور کو پوزیٹیو لیا جاتا ہے اب یہ تو ہو گئے دو الیکٹرود الیکٹروڈ ہو گیا اب یہ الیکٹروڈ جس چیز سے بن چکا ہے اسی چیز کا یہاں پہ الیکٹرولائٹک سلوشن ڈال دیا جاتا ہے اس کنٹینر میں پار اگزامپل یہ کنٹینر جو ہے اس میں کونسا الیکٹروڈ ہے اس میں زینگ کا الیکٹروڈ موجود ہے تو زینگ کا اس کے اندر الیکٹرولائٹک سلوشن ڈال دیا جاتا ہے تو یہاں تک ہم نے بر دیا کس چیز کو اس کنٹینر کو اور اس میں کیا ڈال دیا زینگ کا سالٹ کونسا سالٹ زینگ سلپیٹ زیڈین ایسو فور اور اسی طرح اس کے اندر بھی ایک الیکٹرولائٹک سلوشن ڈال دیا جاتا ہے کس چیز کا جو الیکٹروڈ اس کے اندر ہم نے دوبا دیا ہے اسی کا سالٹ اور یہاں پر ہو جائے گا کاپر سلپیٹ تو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا کاپر سلپیٹ الیکٹرولائٹک سلوشن اور پھر ان دونوں الیکٹروڈز کو آپس میں ایک وائر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کے بیچ میں لگایا جاتا ہے ایک گیلوانومیٹر یا وولٹومیٹر ان کے بیچ میں کیا لگایا جاتا ہے ایک گیلوانومیٹر یا وولٹومیٹر لگایا جاتا ہے تاکہ وولٹیج کو معلوم کیا جا سکے اس کے علاوہ ان دو کانٹینرز کو آپس میں ایک یو شیپ ٹیوب لائک سٹرکچر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس ٹیوب شیپ لائک سٹرکچر کو کیا کہا جاتا ہے ڈیو شیپ ٹیوب لائک سٹرکچر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے سالٹ بریج ان دو مکنٹینرز کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنی کے لیے ایک ڈیو شیپ لائک سٹرکچر والا ٹیوب لگایا جاتا ہیں اور اس ٹیوب لائک سٹرکچر کو کہا جاتا ہے سالٹ بریج اور اس کے اندر ایک الیکٹرولائٹک جیل ڈال دیا جاتا ہے اب یہ سالٹ بریج جو ہے اس سالٹ بریج کا کام کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم آگے ورکنگ میں پڑھیں گے تو چلیے اب نیکسٹ ون سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ورکنگ کہ یہ سیل کس طرح کام کرتا ہے تو پسٹوپال اس سیل میں سپونٹینیس ریڈاکس رییکشن ہوتا ہے مطلب اس میں خود بخود اکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن رییکشن ہوتا ہے اس کو کسی ایکسٹرنل سورس کی ضرورت نہیں ہوتی سب سے پہلے جب ان دونوں الیکٹروڈ کو ایک وائر کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے تو ان کنٹینر میں جو سولوشن موجود ہیں الیکٹرولائٹک سولوشن یہ بھی آئیونائز ہو جاتا ہے اس طرح پر ایکزامپل یہ زنک سلپیٹ جو ہے اس کنٹینر میں یہ کس طرح آئیونائز ہو جاتا ہے یہ آئیونائز ہو جاتا ہے کچھ اس طرح زیڈین پلس ٹو آئین کی شکل میں زنک آئیونائز ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایسو فور جو ہے یہ مائنس ٹو آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح یہ بھی آئیونائز ہو جاتا ہے یہ الیکٹرولائٹک سولوشن اس دوسرے بھی کرمے اور یہ ہو جائے گا کپر پلس ٹو آئین اور اسی طرح سلپیٹ آئین جو ہے یہ مائنس ٹو کی شکل میں آئیونائز ہو جاتا ہے جب ان دونوں الیکٹروڈ کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے ایک وائر کے ذریعے پھر یہ سالٹ اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے آئینائز ہو جاتا ہے تو سالٹ آئینائز ہونے کے بعد یہاں پر زنک کا جو الیکٹروڈ موجود ہے زنک میں یہ قابلیت موجود ہوتی ہے کہ یہ کپر کی بنسبت جلدی کیا کرتا ہے الیکٹرانوں کو لوس کرتا ہے تو یہاں پر کیا ہو جاتا ہے اینوڈ پر یہ اینوڈ کس چیز سے بن چکا ہے یہ زنک سے بن چکا ہے تو زنک کے ایٹم جو ہیں یہ دو دو الیکٹران کو روڈ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور خود سلوشن میں اتر جاتا ہے زن پلس ٹو آئین کی شکل میں اور یہاں پر دو الیکٹران چھوڑ دیتا ہے تو اسی طرح اور بھی زنک کے ایٹم کیا کرتے ہیں الیکٹرانوں کو یہاں پر روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے سلوشن کی طرف مومنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ الیکٹران جو ہیں یہ آگے چلے جاتے ہیں اسی طرح اور ایکسٹرنل سرکٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں اس وائر کے طرف اور یہ آگے اسی طرح ٹریبل کرتے ہیں اور گلوانو میٹر یا وولڈ میٹر سے پاس ہو کے یہ آگے چلے جاتے ہیں کہاں پر کاپر کے الیکٹروڈ کی طرف یہاں پر آگئے دو الیکٹرانز وہ الیکٹرانز جو زنک نے کیا کر دیتے ہیں لوز کروایا تھے تو یہاں پر آگئے دو الیکٹران اب یہاں پر کیا ہوتا ہے سلوشن میں کون سے آئین موجود ہے یہاں پر کاپر جو ہے یہ پلاس ٹو کی فرم میں موجود ہے تو یہ پازٹ یو ہے اور الیکٹران کے اوپر کیا چارش ہوتا ہے نیگٹیو چارش اور یہ سپیشی کیا ہے یہ الیکٹران ڈپیشنٹ ہے اس کے پاس الیکٹران کی کمی ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ جمپ کر دیتا ہے اور کھاپر کا یہ الیکٹروڈ جو ہے اس سے کیا کرتا ہے یہ دو الیکٹران یہ ایکسپٹ کر لیتا ہے یہ کھاپر آئیں اور خود کھاپر ایٹم کی شکل میں اس روڈ کے اوپر ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ رییکشنز فسٹ اپال اینوڈ کے اوپر کیا ہوتا ہے تو اب فسٹ اپال دیکھتے ہیں کہ اینوڈ پر کونسا رییکشن ہو رہا ہے اور کتوڑ پر کونسا رییکشن ہو رہا ہے تو سیل رییکشن کیا ہے فسٹ اپال ہے اینوڈ تو اینوڈ میں کیا ہو رہا ہے زنک الیکٹرانوں کو لوس کر رہا ہے زنک کیا کر رہا ہے زنک زن سے جا کر زن پلس ٹو آئین میں کنورڈ ہو رہا ہے اور سولوشن کی طرف نیچے مومنٹ کرتا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے دو الیکٹرانوں کو چھوڑ رہا ہے اینوڈ روڈ پر تو مطلب لوس اپ الیکٹران اسکالڈ اکسیڈیشن تو اینوڈ پر کیا ہو رہا ہے اکسیڈیشن اور یہاں پر کاپر کے آئین کیا کر رہے ہیں الیکٹرانوں کو گین کر رہے ہیں اور کاپر ایٹم کی شکل میں یہاں پر روڈ پر ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں تو کیتوڑ پر کیا ہو رہا ہے کاپر پلس ٹو آئین جو ہے یہ دو الیکٹرانوں کو گین کر لیتا ہے اور کنورڈ ہو جاتا ہے کس چیز میں کپر ایٹم میں تو گین اوپ الیکٹران اس کارڈ ریڈکشن تو کتور پر کیا ہو رہا ہے کتور پر ریڈکشن ہو رہا ہے تو اسی طرح جب یہ سیل اوپریٹ ہوتا ہے مطلب اینوڈ پر اوکسیڈیشن ہوتا ہے اور کتور پر ریڈکشن ہوتا ہے تو یہاں پر الیکٹران کیا کرتے ہیں یہاں سے مومنٹ سٹارڈ کر دیتے ہیں اور اسی طرح ایکسٹرنل سرکٹ میں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس اس روڈ کی طرف آ جاتے ہیں اور یہاں پر کپر پلس ٹو آئین کیا کرتا ہے ان الیکٹرانوں کو گین کر دیتا ہے تو اسی طرح ایکسٹرنل سرکٹ میں الیکٹرانوں کی مومنٹ کی وجہ سے اس میں کیا پروڈیوس ہو جاتا ہے یہاں پر والٹی میٹر جو ہوتا ہے یا گیلوانو میٹر جو ہوتا ہے وہ ہمیں ڈیفلیکشن دیتا ہے اس کا نیڈل جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ڈیفلیکشن دیتا ہے تو یہاں پر الیکٹرسٹرنل سرکٹ کو پروڈیوس ہو جاتی ہے تو یہ کس طرح سیل ہیں یہاں پر کیمیکلز ہیں ان کیمیکلز کے پاس انرجی موجود ہے جو ان کنٹینرز میں موجود ہیں تو ان انرجی کی وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں یہ کیمیکلز رییکشنز کرتے ہیں مطلب اکسیڈیشن اینڈیڈکشن رییکشن کرتے ہیں یہاں پر تو ان اکسیڈیشن اینڈیڈکشن رییکشن کی وجہ سے کیا پروڈیوز ہو جاتا ہے یہاں پر الیکٹریکل انرجی پروڈیوز ہو جاتی ہے مطلب الیکٹری سیٹی پروڈیوز ہو جاتی ہے تو گیلوانک سیل کون سا سیل ہوتا ہے یہ ایک ایسا سیل ہوتا ہے جو کہ کیمیکل انرجی کو کنورٹ کر دیتا ہے کس چیز میں الیکٹریکل انرجی میں اب اس کے علاوہ نیکسٹ ون آتے ہیں سارڈ بریج کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس سارڈ بریج کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو پسٹ و پال یہاں پر دیکھو اس ہاپ سیل میں اس ہاپ سیل میں کیا ہو رہا ہے اس ہاپ سیل میں ایک تو الیکٹرولائٹک سلوشن جو ہے یہ آئونائز ہو رہا ہے اس کے علاوہ روڈ سے کون سا آئین نیچے آ رہا ہے زیڈ این پلس ٹو کی شکل میں نیچے آ رہا ہے زینگ کا آئین تو اس کے علاوہ سلوشن کے اندر بھی زینگ کے آئین موجود ہے جو کہ الیکٹرولائٹک سلوشن سے آ چکے ہیں تو ربطہ ربطہ اس سلوشن میں کیا ہو جائے گا پوزیٹیو آئین کا کنسنٹریشن بڑھ جائے گا اور نیگٹیو آئین جو ہے ان کا کنسنٹریشن نیچے چلا جائے گا بنیزبت پوزیٹیو آئین کا کیونکہ پوزیٹیو آئین جو ہے یہ رات سے نیچے آ رہے ہیں تو ان کا کنسنٹریشن اور بڑھ رہا ہے لیکن اس کا کنسنٹریشن تو وہی کا وہی ہے تو یہاں پر نیگٹیو آئین جو ہیں ان کا کنسنٹریشن ڈیکریز ہو رہا ہے یہاں پر میں نہیں لکھ دیا نیگٹیو آئین نیگٹیو آئین کا کنسنٹریشن یہاں پر ڈیکریز ہو رہا ہے ڈیکریز کیلئے میں نے یہ سائن لکھ دیا اب اس سولوشن میں دیکھو یا اس ہاپ سیل میں دیکھو اس ہاپ سیل میں کیا ہو رہا ہے اس ہاپ سیل میں ایک تو الیکٹرولائٹک سولوشن ہے جو کہ آئینائز ہو گیا کاپر پلس ٹو اور سلپیٹ مائنس ٹو آئین کی شکل میں تو کاپر پلس ٹو آئین جو ہیں یہ جا رہے ہیں اور روڈ کے اوپر ڈیپوزٹ ہو رہے ہیں اور سلپیٹ کے جو مائنس ٹو آئین ہیں یہ وہی کیا وہی رہ جائیں گے مطلب یہاں پر کس چیز کی کمی آ رہی ہے یہاں پر پوزٹیو آئین کی کمی آ رہی ہے ہستہ ہستہ یہ آئین آگے چلے جائیں گے اور کیتوڑ روڈ جو ہیں الیکٹروڈ کی شکل میں اس کی اوپر ڈیپوزٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر پوزٹیو آئین کا کنسٹریشن آہ ہستہ ہستہ ڈیکریز ہو جائے گا تو اس ہاپ سل میں پوزٹیو آئین کا کنسٹریشن آہ ہستہ ہستہ ڈیکریز ہو رہا ہے پوزٹیو آئین کنسٹریشن ڈیکریز تو اس سے یہاں پر مسئلہ کریئٹ ہو جائے گا اب یہاں پر یہ کنڈیشن جو کریئٹ ہو گیا مطلب اس ہاپ سیل میں نیگٹیو آئین کا کنسٹریشن ڈکریز ہو گیا اور اس میں پوزیٹیو آئین کا کنسٹریشن ڈکریز ہو گیا اس سے ایک پرابلم کریئٹ ہونے والا ہے یہ سیل زیادہ دیر تک آپریٹ نہیں کر پائے گا وہ کس طرح تو یہ ہاپ سیل جو ہے اس ہاپ سیل میں کیا ہوا ہے اس میں نیگٹیو آئین کا کنسٹریشن ڈکریز ہوا ہے اور پوزیٹیو آئین کا کنسٹریشن انکریز ہو رہا ہے زنگ جو ہے پلس ٹو آئین کی شکل میں نیچے آ رہا ہے سولوشن میں تو پوزیٹیو آئین کا کنسٹریشن یہاں پہ وقت کے ساتھ ساتھ انکریز ہو جائے گا تو یہ اتنا انکریز ہو جائے گا کہ یہ پوزیٹیو آئین جو ہے زنگ کے یہ ان الیکٹرانوں کو روکیں گے یہ پوزیٹیو آئین کیا کریں گے اس روڈ کے اوپر جو الیکٹران نیگٹیو آئین کی شکل میں موجود ہے ان الیکٹرانوں کو یہ پوزیٹیو آئین روکیں گے اس کو آگے جانے کی اجازت نہیں دیں گے اور اسی طرح کنڈیشن یہاں پر بھی ہوگا یہاں پر کیا ہو رہا ہے پوزیٹیو آئین کا کنسنٹریشن ڈیکریز ہو رہا ہے کیونکہ یہ روٹ کے اوپر ڈیپوزیٹ ہو رہا ہے تو اس کا کنسنٹریشن اتنا ڈیکریز ہو جائے گا کہ یہ نیگٹیو آئین والے سلپیٹ آئین جو ہے یہ کیا کریں گے یہ ان پوزیٹیو آئین کو مزید ڈیپوزیٹ ہونے سے کیا کریں گے تو یہاں پر یہ کنڈیشن کریئڈ ہو جائے گا اور یہاں پر ریڈکشن کا پروسس روک جائے گا تو یہ سیل زیادہ دیر تک اوپریٹ نہیں کر پائے گا تو اس پرابلم کو سولپ کرنے کیلئے اس کے اندر لگایا گیا ہے سالٹ بریج سالٹ بریج میں سب سے پہلے ڈال دیا جاتا ہے ایک الیکٹرولائٹک جیل اور یہاں پر ایکزامپل کے طور پر ہم نے لے لیا کہ یہ الیکٹرولائٹ جیل کیا ہے پوٹاشیم سلپیٹ تو یہ پوٹاشیم سلپیٹ جو ہے یہ آئیونائز ہو جاتا ہے تو اب یہ کس طرح آئیونائز ہوتا ہے یہاں پر تو اس ہاپ سیل میں نیگٹیو آئین کا کنسنٹریشن ڈیکریز ہو رہا تھا تو اس الیکٹرولائٹک جیل میں نیگٹیو آئین کونسا ہے ایسو فور مائنس ٹو یہ ہے نیگٹیو آئین اور اس کے اندر پوزیٹیو آئین کیا ہے ٹو کے پلس آئین تو یہاں پر پوزیٹیو آئین کا کنسنٹریشن ڈیکریز ہو رہا تھا اور یہاں پر نیگٹیو آئین کا تو نیگٹیو آئین چلے جاتے ہیں اس بیکر میں نیچے سلوشن میں اتر جاتے ہیں ایسو فور مائنس ٹو کی شکل میں اور اسی طرح ٹو کے پلس آئین ادھر آ جاتے ہیں اور نیچے سلوشن میں اتر جاتے ہیں تو اسی طرح ان دو ہاپ سل میں جو الیکٹریکل ایمبیلنس آ چکا تھا یہاں پر نیگٹیو آئین کا کنسنٹریشن ڈیکریز ہو رہا تھا اور یہاں پر پوزیٹیو آئین کا تو اس کے کنسنٹریشن کو ایکوالائز کرنے کیلئے کیا کر دیا جاتا ہے سالٹ بریج لگایا جاتا ہے تو پار اگزامپل اگر یہ سل ہم اگزامپل کے طور پر لے لے کے یہ ایک ہفتے تک آپریٹ کر پاتا ہے ویڈاؤٹ سالٹ بریج تو سالٹ بریج لگانے کے بعد اس کا ڈیوریشن انکریز ہو جاتا ہے یہ تقریباً دو تین چار ہفتے تک پھر کام کر سکتا ہے تو ایک کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹریکل ایمبیلنس جو یہاں پر پروڈیوس ہو چکا تھا اس کو بیلنس کرنے کیلئے اس کے اندر سالٹ بریج کو یوز کیا جاتا ہے سیکنڈ ون یوز اس کا کیا ہے سیکنڈ ون یوز اس کا یہ ہے کہ یہ سالٹ بریج جو ہے ان دو ہفت سیل کو ایک دوسرے سے سپاریٹ رکھتا ہے اور دونوں کو اپس میں میکس ہونے سے بچاتا ہے کیونکہ اگر یہ دو ہفت سیل جو ہے ان کو اکٹے ایک بیکر میں آرینج کیا جائے تو یہ ہفت سیل اوپوریٹ نہیں ہو پاتا اور ترڑ فنکشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹریکل کنڈکٹنس کو ایلاو کرتا ہے کیونکہ جب ان چارجز کو یہاں پر نورملائز کیا جاتا ہے تو تب یہاں پر الیکٹریک کرنٹ اوپوریٹ ہو پاتا ہے تو تیسرا فنکشن اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹریکل کنڈکٹنس کو کیا کر دیتا ہے ایلاو کر دیتا ہے تو یہ تو ہو گیا سالٹ بریج کا فنکشن اب اس کے بعد ہے نیٹ رییکشن تو نیٹ رییکشن کسے کہا جاتا ہے اینوٹ پر جو اکسیڈیشن ہوتا ہے اور کیتھوڑ پر جو ریڈکشن ہوتا ہے ان دونوں رییکشن کو جب ایڈ کیا جائے تو اس سے جو مجموعی رییکشن بنتا ہے اس کو نیٹ رییکشن کہا جاتا ہے تو یہ کس طرح کیا جاتا ہے تو اس سائٹ پر ہے زیڈ این اور کپر پلس ٹو آئیں تو اس کو اس سائٹ پر لکھیں گے زیڈ این پلس کپر پلس ٹو آئیں اور الیکٹران الیکٹران جو ہے یہ افس میں کینسل ہو جائے گا اور اس سائٹ پر کیا ہے زیڈ این پلس ٹو آئیں اور پلس کپر ایٹم تو یہ رییکشن کیا ہے یہ ہے نیٹ رییکشن اس سیل کا اب لاسٹ ون آتے ہیں ایکزامپل کی طرف ایکزامپل میں کیا ہے بیٹریز ان آٹو موبائل بیٹریز جو ہیں آٹو موبائلز میں گاڑیوں میں ٹائز اور اس کے علاوہ کیلونے کے جو چیزیں ہیں ان میں جو بیٹریز وغیرہ موجود ہیں کالپولیٹرز وغیرہ میں جو بیٹری موجود ہیں ان کے اندر یہ بیٹریز جو ہیں یہ گیلون ایکسل کے پرنسیپل کے اوپر چلتی ہیں یہ سارے کس پرنسیپل کے اوپر اوپریٹ ہوتی ہیں یہ گیلون ایکسل کے پرنسیپل پر اوپریٹ ہوتی ہیں تو یہ تاتوڑا بہت گیلون ایکسل کے بارے میں امید ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا